فرنس آج میں ایک نئی کہانے کے ساتھ آئی ہوں کہانے کا نام ہے اکبر بیلبر کی کہانے ملک لوگوں کی سوچی تو چلیے کہانے تک چلتے ہیں ایک وقت کی بات ہے باسا اکباب نے درباریوں کے ساتھ دربار میں موجود تھے تب ہی ان کے مند میں ایک بات آتی ہے باسا بولتے ہیں کہ میرے آس پاس ہمیسا بردھیمان لوگ ہی رہتے ہیں اور ان میں سے بیچ بور رہے جاتے گیا ہوں میں نے فیصلہ ہے کہ مجھے کچھ ملک ویکٹیوں سے ملنا چاہیے اور ہمارے لئے چھ ملک ویکٹی دھوڑ کر لے کر آؤ بیربل جیے جہاں پانا میں آپ کے لئے چھ ملک ویکٹی جرور دھوڑ کر لاؤں گا اکبر ہم آپ کو چھ ملک ویکٹی دھونے کے لئے تیس دن کا سمیں دیتے ہیں بیربل جہاں پانا مجھے اتنے عدی سمیں کی آسکتا نہیں پڑے گی اکبر ٹھیک ہے بیربل اگر تو مجھ سے پہلے یہ ملک ویکٹی لاسکتے ہو تو یہ اچھی بات ہے بیربل بیچارہ مکبر کی بات ماننے ہی پڑے گی اس کے پاس بیربل ملک ویکٹیوں کی تلاس میں نکل پڑتا ہے بیربل آشتے میں پورا سمیں اسی سوچ میں تھا کہ اسے وہ ملک لوگ کہاں ملیں گے تب اسے گڑھے پر بیٹھا ایک آدمی دکھا دیتا ہے جو سیر پر گھاس کی گھٹری لے کر گھوم رہا تھا بیربل نے ترین گھوڑا رکا اسے اس کی پہشان پوچھنے لگا بیربل کون ہو تم اور اسے گڑھے بیٹھ کر اور گھاس پر سیر پر لے کر کیوں جا رہے ہوں ویکٹی میں رامو اور میرا گدھا کمجھوڑ اور تھکا ہو اس لئے گڑھے کا بوش کم کر نکلے میں گھاس کی گھٹری کو سیر پر رکھی ہے جب سن کر بیربل سوچتا ہے کہ مجھے پہلا ملک ویکٹی ملی گیا ہے تب بیربل سے کہتا ہے کہ تم جانبور بارے میں اتنا سوچتے ہو اس لئے میں تمہیں باسا اکباس سے ملانا چاہتا ہوں یا کہہ کر بیربل اس ویکٹی کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتے ہیں یہ نام کی بات سن کر رامو بیربل کے ساتھ چلا جاتا ہے بچارا رامو اسے کیا پتا کہ بیربل ملک ویکٹیوں کی سوچی بنا رہا بیربل اور رامو کچھ دور چلیں یہ تھے کہ بیربل کے دو ویکٹی آپس میں لگائی کرتے ہوئے دکھائی دی بیربل ان دونوں ویکٹیوں کو لڑنے سے روکتے اور ان سے پوچھتے کہ تم دون کون ہو اور کس بات کے لئے لڑ رہے ہو پہلا ویکٹی جناب میں انام چنگو ہے اور دوسرا ویکٹی کیا بولتا ہے میرا نام منگو ہے منگو جناب مجھے چنگو کہتا کہ اس کی پاس سیر ہے جسے وہ میری گائی کے سکار کے لئے چھوڑے گا چنگو ہاں میں ایسا ہی کروں گا اور مجھے بہت ہی مزا آنے والا ہے بیربل کہاں ہیں تم لوگوں کی گائی اور سیر منگو جناب جب بھگوان ہمیں وردان دینے آئیں گے تو میں ان سے گائی مانگوں گا اور چنگو سیر مانگیں گا اب بتائیں یہ ہم بیربل کو لگا دوسرے تیسرے مرک ویکٹی تو ہمیں مل گئے ہیں جسے ہم میری گائی پر چھوڑنے کی بات کر رہا ہے بیربل اچھا یہ بات ہے اس سے باتیں سن کر بیربل سمجھ گئے کہ دونوں مرک ویکٹی مل گئے اس لئے بر انعام کی بات کرے کر انہیں بھی اپنے ساتھ لے آتے ان دینوں کو لے کر بیربل اپنے گھر پہنچتے کہ فیس سوچنے لگتے کہ باقی کے مرک ویکٹی کہاں سے دھور کر لاؤں بیربل ان دینوں مرک کو اپنے گھر میں ہی رہنے کے لئے کہہ کر باہر چلا جاتا ہے جب بیربل اور مرک لوگوں کو دھورنے کے لئے باہر آتا ہے تو اس سے ایک ویکٹی دکھائی دیتا ہے جو کچھ دھورتا رہتا ہے بیربل اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ آپ کیا دھور رہے ہیں جناب میری انگوٹھی کہیں گر گئی ہے جسے میں کافی سمجھ سے کھوج رہا ہوں لیکن مجھے نہیں مل رہی ہے بیربل کیا آپ کو پتا ہے کہ انگوٹھی کہاں گری ہے بیربل دراصل میری انگوٹھی یہاں سے دور اس پیر کے پاس گری تھی لیکن وہاں اندھیرہ ہونے کے کار میں یہاں اسے دور رہا ہوں اچھا یہ بات ہے آپ کل ہمارے ساتھ باشا کے دربار میں چلو میں باسا اکبر سے آپ کو دوسری انگوٹھی دینے کے لئے کہوں گا رہتی اچھا ٹھیک ہے پھر خوش ہو کر اگلے دن صبح بیربل دربار میں ان چاروں ملکوں کو لے کر پہنچتا ہے بیربل باسا اکبر میں آپ کے کہہ انسار ملک ویکٹیوں کو دھور کر لے آیا ہوں پر بیربل تم نے تو ایک ہی دن میں ملک ویکٹیوں دھور لی ہے کیا ہمارے راج میں ملکوں کے سنگ کیا آردھیک ہے اور تم یقین کے ساتھ کیسے کیسے تو کہ یہ ملک ہیں بیربل نے باسا ساری باتیں بتائی پھر بیربل اکبر سے کہتی یہ تو کیول چاری لوگ باقی کے دو ملک کہاں ہیں بیربل جاپنا یہاں پر چھ ملک ویکٹی ہیں اکبر یہاں کہاں ہے اور کون ہے ہمیں بھی بتا بیربل جاپنا ایک تو میں سببین ہوں اکبر تم ملک کیسے ہوئے بیربل میں اس لئے ملک ہوں کیونکہ میں ان ملک کو خوش کر لائیا ہوں اکبر پھر اکبر ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا بیربل دوسرے آپ ہے جاپنا جو اپنے پرونجے ملک ویکٹیوں کو لانے کے لئے کہاں بیربل کی باتیں سننے اکبر اس کی پرشنشہ کرنے لگتے اور کہتے ہیں بیربل کی پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے دماغ کو چٹوائی سے ہر مسکل کام آسان ہو سکتا ہے لیکن اسے کام اپنا کھیمتی سمیں ویعت نہیں کرنا چاہیے جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو تو فرنس آج کے لئے بس اتنا ہے ملتے نہیں کہانے کے ساتھ اور اکبر ملپل کی مستی تو ایسی ہی لگی رہے گی تو پلیس میرے چینل کو ایک سینل سبسکرائب کریں